ایم کی جانت سے الزام لگایا گیا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے جبکہ فاروق سبتار کا یقین ہے بڑی تعداد یہ دھاندلی ہوئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سبتار متحدہ قومی مورن پاکستان کی راہنما کہتے ہیں کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے پی ایس ایک سو چودہ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن نمبر گیارہ سے متعلق تحفظات کا متحدہ کی جانب سے اظہار بھی کیا گیا تھا میری جو ڈسٹرکٹ ایس کی کمیٹی کے عراقین ہیں اسامہ قادری ہیں مزمل قریشی ہیں ایم پی ایس ایم این ایس باقی رابطہ کمیٹی کے عامر بھائی خالد مقبول بھائی کور نوید بھائی اور تمام ساتھی جنہوں نے جس طرح کام کیا ہے راتوں کو جاک کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے نئے پاکستان کی تشکیل میں ایک پاکستانی قوم کی تشکیل میں تمام برادریوں کو آپس میں ان کے وحدت اور یکجہتی کو قائم کرنے میں ہم نے اپنی طرح سے کوئی قصر نہیں اٹھائی اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے اس الیکشن میں جو اتنی بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے میں عوام کا ووٹرز کا شکریادہ کرتا ہوں کارکنوں کو زبردست خراج تحسین کارکنوں کو زبردست مبارک بات اور شاباش اور مجھے امید ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے اور کل سے اپنا کام شروع کریں گے ہم کل سے دوہزار اٹھارہ کی تیاری کریں گے بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کا بھی شگر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ تئیس اگست کو ہم یہ اخدام نہ کرتے تو شاید یہ الیکشن بھی ہم نہ لڑ رہے ہوتے ایم کی ایم پاکستان کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ سجایا تئیس اگست کو ہم نے یہ اخدام کیا اور اس تئیس اگست کے اخدام کے بدولت آج ہم یہاں پر موجود ہیں